اسلام علیکم ماؤت آلسرز جنہیں ہم عام زبان میں مو کے چھالے بھی کہتے ہیں یہ ہمارے ماؤت میں لیپس، گمز، پیلٹ، ٹنگ اور انر چیکس وغیرہ پر ڈیویلپ ہوتے ہیں ماؤت آلسرز زیادہ تر کسی انجری، انفیکشن یا پھر وائٹامنز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں اس وقت تقریباً 20 فیصد لوگ ماؤت آلسرز کا شکار ہیں جبکہ یونائٹڈ سٹیٹس میں یہ پرسنٹیج بڑھ کر 25 فیصد تک پہنچ چکی ہے بعض اوقات ماؤت آلسرز بہت پین فول ہوتے ہیں اور یہ ہماری ڈیلی لائف ایکٹیوٹیز کو بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں البتہ انہیں کچھ ہوم ریمیڈیز یا پھر میڈیکیشنز کے ثروع ایزیلی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ ماؤت آلسرز کیوں اور کیسے ہوتے ہیں ماؤت آلسرز کی ایکزیکٹ کاؤس ابھی تک انناؤن ہے البتہ کچھ فیکٹرز جیسا کہ ٹیشو انجری، انفیکشن، وائٹیمنز کی ڈیفیشنسی، ٹانگ یا چیک وغیرہ کی ایکسیڈنٹل بائٹنگ اور سٹریس وغیرہ ماؤت آلسرز کی وجہ بان سکتے ہیں اکثر اوقات ڈنٹل ٹریٹمنٹس جیسا کہ ٹوٹ کیوٹیز کی فیلنگ کے دوران اگر ٹیشو انجری ہو جائے تو اس سے انجرڈ ایریا میں چھالے پیدا ہو سکتے ہیں جو ماؤت آلسرز کی وجہ بنتے ہیں اسی طرح بعض اوقات ایسی ہی ٹیشو انجریز کی وجہ سے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے جو ماؤت آلسرز کی صورت میں سامنے آتا ہے اس کے علاوہ کبھی کھانے پینے کے دوران ٹنگ یا چیک بائٹ ہو جانے کی وجہ سے بائٹنگ سائٹ پر زخم پیدا ہو جاتا ہے جو ماؤت آلسرز کی وجہ بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سٹریس لینے سے بھی ٹنگ یا چیک بائٹنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جو زخم اور پھر ماؤت آلسرز کاؤز کر سکتے ہیں ریسرچ سے یہ ثابت شدہ ہے کہ کچھ وائٹامینز جیسا کہ وائٹامین ڈی ہمارے گمز اور ٹیٹ وغیرہ کی ہیلتھ کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر ہماری باڈی میں وائٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس سے ماؤت آلسرز ڈیولپ ہو سکتے ہیں ٹریٹمنٹ زیادہ تر ماؤت آلسرز مائنر ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں البتہ کچھ کیسز میں اگر ماؤت آلسرز میجر ٹائپ کی ہوں تو وہ سخت پین فل ہوتے ہیں ایسے آلسرز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز میڈی سینس جیسا کہ انٹی وائوٹکس اور پین کلرز وغیرہ پریسکرائب کرتے ہیں جن میں ماؤت واشز جیلز اور سپریز شامل ہیں اس کے علاوہ ماؤت آلسرز کو کچھ ہوم ریمیڈیز کے تھرو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے جن میں ہنی یعنی کے شہد کا استعمال اور چمبیلی کے پتوں کے پانی سے غرارے کرنا وغیرہ شامل ہے ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا میں آپ کا ہوسٹ ساتھ خان آپ سے ملوں گا اپنی نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ